اسلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام لذت آپ تمام دیکھنے والوں کو آج پہلا روزہ رمضان مبارک بہت بہت مبارک یقیناً سب کی گھروں میں بھرپور احتمام ہو رہا ہوگا اور ہماری شو پر بھی بھرپور احتمام ہے جی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کی افتار اور سہر کو ہم بنائیں گے ہر بار کی طرح شاندار زبردست روزہ اکشلی روزے کے لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گے میرے ڈیریکٹر نے مجھے بہت پریشر دیا ہوا ہے کہ بھئی چھوٹی بات کرنی ہے زیادہ بات نہیں کرنی لیکن اکشلی روزہ ہم کہتے ہیں کہ جی روزہ ہم نے رکھا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کھانا ہے تو روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں کھانا تو وہ آپ کے پیٹ کا خالی روزہ ہے روزہ آپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے لفظ عدا نہیں کرنے روزہ آپ کے دماغ کا بھی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو بھی کلیر رکھنا یہ تمام چیز ہے روزہ آپ کے دل کا بھی ہوتا ہے یعنی ایکشلی تو کہتے ہیں روزہ ہر ایک اس کا ہوتا ہے آرگن کا اور تمام چیزوں کا کہتے ہیں روان روان روزہ رکھتا ہے لیکن یہ تمام چیزی اورگن جو میں بتا رہی ہوں کہ پیٹ کا زبان کا دماغ کا دل کا یہ ایسا ہیں کہ ان میں آپ نے دوسری کوئی ایسی سوچ نہیں لے کر آنی ہے جو کہ بری ہو کسی اور کے لیے غلط ہو غصے کو ضبط کرنا ہے غلط نہیں کرنا ہے برا نہیں کہنا ہے برا نہیں سوچنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکشلی ہمیں کابو کرتی ہیں جو ہم پورے مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ضبط دست ہے اور آج کے زیادہ بات نہیں کروں گے جو آج میں نے دروافٹ پینا ہوا یہ ہے جے ڈاٹ کا خوبصورت سا جو کہ ان کی ایت کلیکشن ہے اور رمضان مبارک بس ابتداء جیسی ہی ہوتی ہے پھر ہمیں ایت کی بھی جستو جو ہو جاتی ہے کہ ایت کے کپڑے ہوں اچھے ہوں اور یہ اس طہا کا یہ آج کا جو ایکشلی پیسٹل کالر ہے تمہیں کہیتی کہ گرمی ہوتی ہے ایت پر تو اس طہا کے تھنڈے کالر اور ایت کی بھی کچھ فیل آئے کچھ گلٹری سا تو یہ بہت شاندار سا ہے آپ لوگ ان کی آوٹلٹ سے جا کر پرچیز کر سکتے ہیں جے ڈاٹ کا یہ شاندار سی ایت کالیکشن چلتے ہیں آپا کی طرف کیا ہوگا پہلی افطار ہماری آپا کیا کروا رہی ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک بلکل ٹھیک کیسی ہیں آپ آپ کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ٹھیک 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 اچھا گزارہ روزارہ ہاں ابھی تو پہلا ہے کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بلکل بلکل تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا بنائیں گے اور پھر جلدی سے جائیں گے کاؤنٹر پہ جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقینا اچھے ہوں گے اور بہت خیریت سے بھی ہوں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے روزارہ بہت بہت مبارک ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں نے جنہوں نے روزارہ رکھا ہے ان کا روزارہ قبول کرے اور اچھی اچھی دعائیں جو ہیں وہ ہم سب جو کر رہے ہیں ان کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں تو آجاتے ہیں رسیبی پہ رسیبی میں کیا بن رہا ہے ایم شور کہ آپ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ آج کیا بنے گا آج بھی ہم ایک سہری کے لیے اور ایک افتاری کے لیے رسیبی اچھا ہے ہمیں دونوں کے لیے پرپیر رہی ہیں ایک ہم بنائیں گے بھناوا قیما بنائیں گے اور اس کے علاوہ ہماری کولر نے فرمایش بھی کی تھی کہ جناب چکن کے پکوڑے بنانے سے کھا دیں تو بلکل جناب آج دیکھیں کہ چکن سے چپلی پکوڑا کیسے بنے گا ابھی چپلی پکوڑا کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے لیکن جیسے ابھی نے ایک چھوٹی سی بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کو جیسے صرف ہم روزہ سمجھتے نا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا یا پورے دن فاقر سے ہیں تو جی روزہ ہو گیا ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ہر چیز کا تمام کرنا چاہیے تو اسی اپنے زبان کو سب سے بہلا قابو میں رکھنا چاہیے اچھا سوچنا چاہیے اچھا کہنا چاہیے امومن ہم لوگ کچھ غلط الفاظ کا استعمال کر جاتے ہیں جو میں آوائٹ کرنے چاہیے تو ان تمام چیزوں کو بلکل آپ لوگ دیکھ کے رکھئے اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو اچھا بہتی ہیں میں ام شور کہ آج آپ کے گھروں میں بھی افتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو جلدی سے ہم بھی افتاری کی تیاریاں شروع کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں نے کام یہ کیا تھا کہ فوجی کوکنگ آئل جو تھا وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں ٹھیک ہے نا زیادہ ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم اچھے سے چپلی پکوڑے بنا سکیں یہاں پر ہم بنائیں گے بہت ہی شاندار سا بنائیں گے بھناوا کیما عمومن گھروں میں بن رہا ہوتا ہے لیکن ہر گھر کا اپنا طریقہ ہے تو آج آپ دیکھئے گا کہ میرا کیا طریقہ ہے میرا بڑا سمپل سا طریقہ ہے یہاں پر بھی ہم آئل کا استعمال کریں گے یہاں پر فوجی کوکنگ آئل اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً ہاف ایک اپ ٹھیک ہے اور فوجی کوکنگ آئل بھرپور ہے وائٹیمن ای ان ڈی سے کولیسٹرول سے سو پیصد پاک ہے یو ایچ ٹی ٹریٹڈ ڈبل ریفائنڈ ہے اور جی حفظان صحت کے حصولوں کو مد نظر رکھتے و تیار کیا جاتا ہے فوجی کوکنگ آئل اور بنا سکتی جی اس میں ہم نے ڈال دی ہے پیاز اچھا بھی چولا ہم نے آن نہیں کیا اور پیاز ڈال دی ہے خیر بارن یہ ہو جائے گی پیاز ہم نے لی تھی ایک بڑے سائز کی آپ پیاز لیجئے گا یا دو میڈیم سائز کی لیجئے گا اس کے علاوہ یہ مکس گرم مسالہ ہے تھوڑا کم کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے نا تو بہت زیادہ بھی گرم مسالے وغیرہ رمضان میں صحیح نہیں لیتے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر پانی نہیں پیتے تو پھر آپ کا ایسیڈی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے آپ مسالوں کا استعمال کم رکھیں یہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون آپ چاہیں تو اس کو نہ ڈالیں کوئی مسال نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پساوہ شامل کر سکتے اچھا یہ یہاں پر فرائے ہو رہا ہے جیسے ہی یہ فرائے ہوگا تو میں اس میں شامل کر ہوں اب آپ کچھ بھی کر سکتے آپ مسالہ بھی شامل کر سکتے آپ کیمہ بھی کر سکتے میرے پاس یہ ہاف کیجی میرے پاس گائے کا کیمہ ہے ٹھیک ہے نا گائے کا کیمہ کا استعمال ہم کریں لیکن اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے کوئی کلینیکل پرابلم ہے تا آپ لے سکتے ہیں مٹن یا چکن بھی ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہاں موجود ہے اس کے ناوا ٹیماتر ہیں دو بڑے سائز کے ٹیماتر جو ہم نے چاپ کر لیا ہے ٹیماتر پیوری تقریباً دو ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ ہے یہاں پر اور اپنے نمک میں مسالے ہیں اور کٹاوہ دھنیا اور کٹاوہ زویرہ بھی اس میں شامل کریں گے تو بن جائے گا بہترین سا ہمارا بھناوا کیمہ جو آپ پراتھے سے کھائیں روٹی سے کھائیں یا پھر بیٹ سلائن سے ساتھ کھائیں ہر طرح سے انشاءاللہ کوئی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی پیاس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور اتنا فرائے کرنا ہے کہ بہت زیادہ کلر نائے ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہ آپ لوگوں کو بتاتی کہ کٹااتوں کو آپ کو چاہیں اس کے پر موضوع کریں تمہلے لہما تو میں جائے کٹا پرامن میں ضرورز месте ، کٹایٹ جدی لوگوں کو دچارہ کٹوں نے گوزڑی چاہی以上 ہی آپ کو بیٰ گولڈے لئے ہمیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے یہ ہو گیا ہے میں کام کرتی اس میں کیما شامل کر دیتی ٹھیکے جی کیما اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تماتر ہیں وہ شامل کر دیتی میرے پاس یہ بیف کا فیما ہے اور اس میں میں ایک چیز شامل کر دیتی ہوں تاکہ یہ بریک ٹائم میں ہم اس کو گلا لیں یہ گیا اس کے اندر تماتر ادرا کلیسن کا پیز اور اب آپ بریک لے سکتے ہیں ٹھیکے میں اس کو بھونتی ہوں ٹھیکے جی میں آج ہی بتانا چاہیتی آپ کو کیونکہ رمضان مبارک اس بار شہراشی میں تو بہت ہی جرمی ہے کیونکہ پہلا روزہ اور پھر سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ پہلی فلسط میں جو ڈرنک لینی ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے جو بہت ہی ریپریسنگ ہو آپ کو انرجی بھی دے دے ٹیسٹ میں بھی اچھے ہو تو یہ یہاں پر شاندار سی مرحبہ کی گل بہار شربت موجود ہے جو کہ ریڈ سرپ ہے ایکشلی جو کے کوئی اس کے اندر کامیکل نہیں ہے اور یہ نائچرل انگریڈنس کے تیار ساتھ تیار کیا گیا ہے جو کہ پھلوں اور پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ جب روزے کے بعد جب کوئی بھی ڈرنک لیتے ہیں اگر آپ یہ لیں گے تو آپ ریفریش ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی ہائیڈریٹ بھی رہیں گے تو اچھا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ یہ لیں اور انجوائی کریں جو کہ نائچرل انگریڈنس کے ساتھ یہ سب سے خاص بات ہے جو کہ آپ کو دے رہے ہیں محبہ گل بہار جو شربت ہے ان کا شاندہ ساتھ جو کہ آپ ابھی تیار کریں گی ہاں ہاں تو یہ آپ کی افتار پر ہو رہا ہے بلکل اچھا یہ دیکھیں کہ میں اس کو بھورنی ہو اور ہاف اکپ پانی ڈالک اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دیم اس میں یہ گل بھی جائے گا جب بھرک سے واپس آئیں گے تو باقی کے انگریڈنٹ داریں گے آرائیٹ تو ہم چلتے ہیں بھرک کی طرف اجازت ہے آپ بتائیے گا پانی جو میں آپ بھرک لے ہونا چاہیے مجھے جس سے ساب سے میں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی جی یہاں پہ کیمہ تیار ہو رہا ہے جو کہ آپ کے سہر کے لیے سکتا ہے سہر کے ساتھ سافتار کے بعد بھی آپ جب اگر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بنا سکتے ہیں شاندازتا زبردستا آپ لوگوں کی کالز بھی لیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے لیکن فلال جانے بریک پہ آپ کو جوائن کرتے ہیں مبارک اور آپ تمام لوگوں کو پہلا روسہ بہت بہت مبارک اور آج کے حوالے سے آپ کے افتار کے بعد ایک اچھا سا کیمہ بن سکتا ہے اور یہ آپ کے سہری کے لیے بھی ہو سکتا ہے بالکل اچھا جی اچھا اس کے اندر میں نے صرف آپ کے سامنے ادھا کلیسن کا پیج ڈالا تھا ٹیمارٹر ڈالے دیں اور میں نے کوئی چیز اس کے اندر ہے تاکر بریک ٹائم میں تھوڑا سا کوک ہو جائے اب یہاں پر میں باقی کینگیں ڈالوں گے جیسے کہ نمک ذائقے کے مطابق تقریباً 1.5 ٹی سپون ہاف کے جی اگر ہوتا ہے تو اس میں 1.5 ٹی سپون بلکل بہترین رہتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے پسیوی لال مرز یہ بھی ہم 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون سے تھوڑی سی کم میس میں شامل کریں 1.4 ٹی سپون آپ حلدی کر لے سکتے اور 1 ٹی سپون آپ یہ پساوہ دھنیا پساوہ دھنیاں کیوں ڈالنے کی پساوہ دھنیاں سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہی کہ آپ کا قیمہ جو ہے اچھا ملا ملا سا رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ قیمہ میں تضابیت ہوتی ہے یعنی جو گائے کا قیمہ ہوتا ہے اس کے دھنیا ڈالنے سے اس کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے یہ ہو گیا یہ چلا گیا اس کے بعد ہم بہت کم کونٹیٹی میں ڈالیں لیکن اس سے اچھا رہتا ہے اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں یہ ٹیمیٹر پیوری اب ٹیمیٹر پیوری ڈالنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا کلر اچھا سا آج ہے تو یہ دو ٹیبل سپون ٹیمیٹر پیوری دیکھے نا یہ چلے گے اب اس کو میں بند کر کے اس کو کوک کرنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے یہ اچھا سا پک جائے گا تو ہم اس کو بھونیں گے تب تک ہمارا یہ ٹیمیٹر جو ہیں اچھا سا گل جائیں گے پھر اس کے بعد ہم ہم کوٹاوہ دھنیا کوٹاوہ زیرہ اس کے لئے لیمان جوز ہرے مرش یہ ڈالکس کو ہم اچھا سے بھونیں گے اور ہر ادھنیا ڈالکس کو ساف کریں ہم کولر سے بات کر سکتے ہیں کریے بلکل کیجے آپ کولر سے بات کر سکتے ہیں کاریے بلکل کیجے آپ کولر سے بات کر سکتے ہیں پاروین پاروین آنٹی ہے پاروین اسلام علیکو رمضان کا پہلا روزہ مبارک آپ کو بھی بہت مبارک بہت تم کو اور پوری لذت کی ٹیم کو اور سمینہ کون ہے سمینہ جلی کو میری اپنے سے ڈلی پھائیں سب چھوڑیں آپ تو دعائیں دے رہی ہیں ابھی ہم لیتے رہیں گے آپ کے ساتھ بتائیں سمینہ آپ کے نام کیسے بھولیں آپ اتنی محبت اتنی شیر و شیرکا آپ نے کہا سمینہ وہ کون ہے سمینہ کو بھول گئی تو میں اپنے آپ کو بھول گئی یہ سمائلو تو یہ تو بھئی مجھے آپ کی محبت معلوم ہے اس سے جب ہی تو آپ نے کہا وہ سمینہ کون ہے کیا کہت آپ نے کچھ ایسا ہی کچھ جمل گئی نہیں نہیں وہ سمینہ وہ ملاہ سمینہ سے بات کرو ہاں ہاں کیجے کیجے جی اسلام علیکم والیکم سلام کیا بھائی بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک آپ لوگوں کو پرومو دیکھا آپ لوگوں کا اور اتنے سب سفید کپڑوں میں پر ان کی ہے سب کے چہروں پر کہ میں سب اچھے لگ رہے سمینہ جلیل کو کی تو بھاتی ہو رہے خیر لیکن بیسے بھی سب اچھے لگ رہے اور کئی ورزہ پیا جا رہا ہے کچھ کھایا ہے مزے ہی مانتے آپ لوگ مزے ہی ملاد مزے ہمارے اللہ میں خوش رکھیں آمین 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 ہمینہ جلیل کو اور ان کے دارتہ صاحب سالک کو پوری ٹیم کو بڑی محنت کرتی ہیں یہ سب میری ٹیم بہت محنت کرتی ہیں ان کو کھلایا کرو خدا کیا کچھ دھوڑا کھیلا کرو ان کو ہم دونوں دو ہم ملکے بہت کھاتے ہیں اسی بات سے ہی ہاں ویل تینکی سو مچ آپ کی محبت آپ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اچھا جی آجاتے ہیں چپلی کھباب پکڑے یہ آپ دیکھے گا اتنی شاندار اسیپی ہے اس میں حاف کیجی میرے باس چکن ہے چھوٹے پیسیز میں بہت زیادہ بڑے آپ کو نہیں کرنا یہ دیکھیں جی تاکہ گل چائیں اچھے اس میں تمام وہ انگیڈین ہم شامل کریں گے جو کہ ہم شامل کرتے ہیں کس میں ہم شامل کرتے ہیں چپلی کھباب میں یہ بیسن ہے میرے پاس 3-4 کپ بیسن تھا اس میں اس کو ہم نے مکس کر لیا اب میں اس میں انگیڈینٹ آ دیں گے اس میں انگیڈینٹ کیا کیا جائیں گے سب سے پہلے تمہیں کام کرتا ہی یہ پیاس ٹھیک ہے نا یہ چاپ کیوی پیاس ایک بڑے سائز کی پیاز آپ لیجے گا بہت ہی شاندار یہ پکوڑے بنتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے چاپ کیے ہوئے ٹیماتر یہ چلے گے ایک بڑے سائز کا یا دو میڈیم سائز کی آپ لیجے گا ہر دھنیا آپ کو پتا ہے ہمیشہ پکوڑوں میں بہت اچھا لگتا ہے تو تقریباً ہافہ کپ یہ گیا اس کے علاوہ ہری مرچیں ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو تین ہری مرچیں ہم نے لے لی یہاں پر کرش کیاوا ادھرک اور لیس ابھی تک سارے وہ انگیڈین ہیں جو کہ ہم چپلی کباب میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے اچھا یہ چیزیں ہم نے ڈال لی ہمیں ڈرائے انگیڈین پر آجاتے ہیں جیسے کہ نمک دائکے کے مطابق لیکن یہاں پر میں ون این اہا ہاف ٹی سپون ڈالوں ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے کٹیوی لال مرچیں یہ چلی گئی تقریباً ٹو ٹی سپون تھوڑا سا میں ہلدی ڈالوں گے اس کے نا یہ دیکھیں ون فو ٹی سپون اس میں ہلدی گئی اور پسیوی لال مرچیں بھی لائیں گے اب میری دے گی لال مرچیں ہیں لیکن دہان رکھئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں لال دیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں اس میں مرچیں نہیں ہوتی نا کلر ہوتا ہے اس کا یہ وہی جو بڑی تلہار مرچتی وہ ہے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے اجوائن ٹھیک ہے نا یہ اجوائن ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دیکھیں جیسے ہم چپلی کباب میں ڈال دیں نا وہی یہ اس کے اندر اجوائن اچھا یہ تمام چیزیں آپ مکس کر کے ساتھی ہمارے پاس یہ جو موجود ہے یہ یہاں پہ چکن اس کے اندر ہم مکس کر لیں چھوٹے چھوٹے پیسز رکھیں یہ ہو گیا اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم اپنے گھر میں جب ہم بنائیں گے اس کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اچھا کیونکہ اس میں ہم اناردانہ شامل کریں تو یہ اناردانہ میرے پاس یہاں پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اناردانہ تو رکھنا جو چھوڑنا ہے وہ ریزن کیا ہوتا ہے یہ اناردانہ اگر ڈال کے اب بہت پہلے سے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اناردانہ کالا پڑھنا اس کی کیا ہوتا ہے باقی آپ کی چیزیں کالی ہو جائیں گے تو اچھا نہیں رہ گا تو یہ میں اب لیکن کیونکہ ہمیں جلدی ہے تو میں ڈال لیں یہ گیا اس میں اناردانہ کٹاوہ اناردانہ ہم نے لیا اور عبیسٹی جب ہم پکوڑے بناتے ہیں تو ہمیں اس کو بہت اچھا اور سافٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ گیا اس میں سوڈا بس مکہ ہی کارٹا نہیں ہے نہیں مکہ ہی کارٹا نہیں ہے کچھ لوگ اس کے اندر بیسن بھی ڈالتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے باقی تو تمام وہی چیزیں ٹھیک ہے اس کو اچھا سا مکس کر کے پندرہ سے بیس میٹ کے لئے آپ چھوڑیے گا اور اس کے بات بہترین پکوڑے بنایے گا بس دیر سے بہت ہی شاندار لگ رہے ہیں چپلی کباب پکوڑا نامشاہ کے آپ کو اچھے رگے ہیں جب آپ لوگ برائیں گے تو آپ لوگوں بھی بہت پسندیں گے ذرا سا میں پانی شامل کروں اس میں یہ دیر چھوڑا سا ڈالیے گا بس بس بیسے تو وہ انگریڈینٹ سے جو کہ آپ کے گھر پر موجود ہوں بلکل لیکن صرف اگر چکن ہے تو تو بنا لیں آج بنا لیں اب ایک آم کرتے ہیں تو ہوتا سا میں چک کر لیتی ہوں کہ ہمارا آئل ہو گیا ہے کہ نہیں اور فوجی سپریم کوکنگ آئل میں ہم اسے کریں گے دیر فرائے اور آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے اب اس کو دیر فرائے میں کرنا شروع دیتی ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم بنائیں گے اس کے لئے ایک دہی کی بہت ہی اچھی سی چٹنی سمپل سی ہے دہی ہے اس پہ دھنیا ہے پودینہ ہے ہری مرچ اور کیا چیز ہے ایک لہسن کا جوا ہے ٹھیک ہے ڈال کر اس کو بلینڈ کریں گے شاندار سی چٹنی ان پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے میں اس کو مکس کرتی ہوں چٹنیوں کی ورائیٹی دیا اور آپ کو ایک اور بھی چٹنی والی جو دہی کی ہوگی اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جب آپ اس کو اٹھائیں تو ایک ایک پیس آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ٹیمارٹر ہیں وہ بھی ہر ادھنیاں ہری مرچے سب چیزیں ساتھ ہیں تاکہ جب آپ کھانے لگیں تو آپ کو مازا آئے چپٹی کباب کا نشط ہے چپٹی کباب کا وہ بھی پکاڑوں میں فلیور ہو ہوتا ہے آپ پر زبدہ بلکل آپ بریک لیجئے جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے افتار کو کمپلیٹ کرنے کے لیے شاندار سی ایک بہت بدل سا مشروب بنائیں گے مشروب بنائیں گے وہ بھی ہے جی ہمارے ساتھ یہاں پر مرحبا گل بہار کا ریفرشنگ چاندار زبردرد جو کے نیچرل انگریڈنس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر جی پھلوں پھولوں اور جری بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ روزہ افتار جب کرتے ہیں تو ریفرش ہو جائیں ہائیڈریٹ رہیں گے آپ جب تک اس کو جو ہے اچھے سے پیئیں اور کیونکہ ناشرل انگریڈنس سے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے زیادہ سے زیادہ پیئیں بچوں کو بھی دیں اور شاندار ہے ٹیسٹ میں ہی مزیکہ ہے آپ کیا بنا رہی ہیں پوچھیں گے کیا ہوگی خاص ڈرنک لیکن ایک چھوٹے بریک کے بعد موسیقی چھو ورکم باک اور یہاں تیاری چل رہی ہے جیسے آپ کی گھر میں چل رہی ہوگی اکین ہے رفتار پر خوب بھاگتار ہو رہی ہوگی یہ بھی بنانے یہ بھی بنانے اور یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں میں نے کتنے بہت سارے پکوڑے جو ہیں وہ میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اور میں کچھ محص میں ڈال دی ہوں کتنے شاندار سے پکوڑے ہمارے تیار ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میں نے جب اس کو آئل میں ڈی فرائی کیا ہے لیکن میں نے نکالا کس پہس کو آپ نے ابھیل آپ دیکھ رہی ہیں اچھا او یس ابھی جو آپ کو افتار میں سب سے زیادہ ضروری چیز لگے کیونکہ اتنا سارا فرائن کا کام ہو رہا ہوگا اور یکینا ہمیں ایسی کوئی چیز چاہیے جس میں سے ہم ایکسس آئل کو ایبزورب کر سکے تو یہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ستین کا ہنڈڈ پرسنٹ کارٹل یہ ہے لیو ہے جو کہ ایکسٹرارڈنری جتنا ایکسس آئل ہے آپ کا ہے وہ ایبزورب کرتا ہے ٹیشو کے کمپیر میں بہترین ہے کیونکہ ٹیشو پھٹ جاتا ہے زیادہ ایبزوربنٹ پاور نہیں ہوتی ہے اس میں ایکسٹرارڈنری ایبزوربنٹ پاور ہے اور آپ ایک ٹیس اس کا لیں گے and then آپ اس کو دیکھیں کتنا اچھے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کم بھی یوز ہوتا ہے ستین کے یہ بیسٹ ہے میک اپ ریموونگ وائپز بھی ہیں اچھلی یہ تو بلکل ڈرائی وائپز ہیں لیکن میک اپ ریموونگ جو وائپز ہیں وہ بہترین ہے آپ وہ کیونکہ وہ تو ویٹ ہوں گے آرام سے آپ میک اپ ریموونگ کر سکتے ہیں جو کہ بیسٹ ہیں شاندار ہیں یہاں پر بہت ساری ورائٹی انہوں نے دی ہیں اور ستین ہمیشہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ بیسٹ ہے ٹیسو کے کپے میں اور جو امرجنسی نیٹس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے بیوٹی فیکشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایکسٹرار ہمیں جو ہم تمام چیزیں ہییں فرائے کر رہے ہیں اس میں ایکسس اوئل کو ریموونگ کرنے کے لیے چاہیے بلکل تو اس سے بہتری کچھ نہیں ہو سکتا ہے رمضان میں کتنی زیادہ ہم چیزیں فرائے کرتے ہیں اور فرائے کرنے کے بعد جب ہم زہرے ان کو کھاتے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تیل جو ہے سموسے روز پاکوری اور بہت ساری اور چیزیں جو کہ جیسے بریڈ روز یہ چیزیں ابھیل اگر نہ ڈیپ فرائے ہوں تو ان کا مازہ بھی نہیں ہوتا ہاں انہم چلو نہیں کر سکتے بلکل کاموری نہیں کر سکتے بلکل کاموری نہیں کر سکتے ہیں تو مزے آپ بھرپور لیں ڈیو فرائے کر کے لیکن جب آپ کے پاس ستین کا یہ ہنڈر پرسنٹ ڈرائی وائپس موجود ہوں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ کوٹن لیو سے تیار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آل راونڈر ہے بسکلی آپ نے جہاں جہاں ڈوس کرنا ہے صفائی کے لیے بھی ایکسٹرہ آپ کو ٹینشن نہیں کریں کیونکہ ٹیشن سے بہترین چیز آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ ہیں یہ ستین کی ڈرائی وائپس شاندار اور یہ دیکھیں آپ پکوڑوں پہ پکوڑے یہاں پہ تیار ہے آپ نے دھیر سارے تیار کیا ہے اب آپ سوچیں اتنی چکن میں آپ اتنے سارے ریڈی کر سکتے ہیں دیکھیں کہ اتنے بہت سارے ریڈی کر لیے اور یہ بہت ہی شاندار اور بہت لزدار ہے یہ تیار ہو چکے ہیں ہم اس کے لیے زبدسی چٹنی کے انگیرینٹ میں آپ کو بتا دوں دہی یہاں پہ دہی موجود ہے اس کے علاوہ آدھا کپ کے قریب ہم نے دھنیا پدینہ دونوں لے لیے اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہری مرچے اس میں ہم ڈالیں گے یہ دو لیسن کے جوے تھوڑی سی ہم نے آٹھ دس ہم نے لے لیے کالے مرچے ابھی اس میں نمک ڈالیں گا تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہم اس میں ذائکر کی مدابعہ اور بلینڈ کر لیں گے اتنا آسان ہے اس کو بنانا لیکن پکوڑوں کے ساتھ یہ بہت ہی اچھے اور بہترین آئیں گے ٹھیک ہے جی میں اس کو نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے نا بریک ٹائم ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر لیکن یہ چٹنی ہمیشہ پکوڑوں کے ساتھ اور خاص سے یہ جو چپلی پکوڑے شاندار سے بہت سارے ادھر ادھر بھاگ رہے نا اچھا بہت ہی اچھے یہ ہمارے پار ہے اب اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی اس کو ہم بھون لیتے مکس کر لیتے پہلے تو ٹھیک ہے اچھا ساتھ ہی ہم اس میں کچھ انگیریٹ ایڈ کریں گے اس میں lemon juice اس کے لاؤں ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ زیرا اچھے یہ تھوڑا سا کٹاوہ نہیں ہے تو میں چاہری تک تھوڑا سا اس میں سے ڈالیں دیجے گا یہ واہ سابت چاہیے آپ کا یہ اس میں زیرا کٹا ہوا دھنیا تقریبا وان ٹیبل سپون ہم نے بھر کے لے لیا ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس میں اور کیا ڈالیں گے اور ڈالیں گے کچھ ہرا دھنیا کچھ گارنشی میں یوز کریں گے کچھ ابھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا دم پے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا پہنٹرین سا بھنا وقتی ماں اور جھٹکٹ بننے والا پناٹے کے ساتھ بہت اچھا لگے گئے انشاءاللہ کالر سے بات کر سکتے ہیں ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ہم جو بنایں گے بہت ہی زبزززا ایک مشروب بنائیں گے وہ کونسا ہے یہ ہے جی مرحبا کا گل بہار یہ ریڈ سرب جو ہے اس سے مشروب تیار کریں گے تاکہ آپ کی افطار کو کر سکے بہت ہی ریفریش اور جی آپ چیک کریں پھلوں سے فروٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ارکیات ہوتا ہے ان کے ساتھ تیار کیا گیا اتنی اچھی سی خوشپو آئی ہے کہ میں نے دال دیا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اب اسے ویریشنز جو ہیں انشاءاللہ آپ پرگرام ہمارا دیکھتے رہے گے تو آپ کو بتائیں گے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس پہ تھوڑا سا اس کو اور فرش کرنے کے لیے ہم اس میں کیا چیز ڈال لے دیں ہم اس میں تھوڑا سے پدینے کے پتے ڈالیں گے یہ پدینے کے پتے تھوڑا سا ہم کھیلے کے سلائس اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ چلیں گے ایک آدھ لیمن کا سلائس اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی شانداز یہ ڈرنک جو ہے وہ ہماری تیار ہوگی میں اس کو گلاسز میں نکالتی ہوں کیمہ تیار پکوڑے تیار صرف چٹنی کو ہم بلینڈ کریں اور یہ شانداز ہے یہ مشروب جو کہ مرحبہ گل بخار کا یہ ہے تیار کیا ہے یہ اتنا ریفریشنگ ہے اور اتنا انرجائز کرتا ہے کہ آپ کے دن بھر کی تھکان جو ہوتی ہے یا دن بھر کا روزہ جو ایکشلی ہوتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے بہت ہی ریفریش کر دے گا جب افتار پر آپ یہ مرحبہ کا گل بخار ڈرنک تیار کریں گے اس طرح سے کر سکتے ہیں آگے بھی آپ کو ورائٹی آپ دیتی رہیں گی کہ کس کس طرح سے یہ مرحبہ کا گل بخار جو ناچرل انگریڈنس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے کیسے جی آپ اسے بنا سکتے ہیں اپنے افتار پر شامل کر سکتے ہیں مزے مزے کی ورائٹی کے ساتھ کولر مسارہ جی ہم آئے ساتھ ہالو جی اسلام علیکم ہلو ہالو جی اسلام علیکم میں نے سمینہ سے بات کرتی پلیز کیجئے اسلام علیکم سلام علیکم میں بکل ٹھیک ٹھیک ٹاک آپ بتائیں آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو آپ کو بھی سمینہ میں نے آپ سے میں نے بہت تین لگایا انہوں نے کال میں لانا آمازم پورا permits کار گیا پھر جلدی سے مات کر لیکن آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں منا آپ جانتی ہوں بڑی مشکل کال آپ تحق Luxem ابحث تو دیا امیل کو لیکن آپ بوڑی تو نہیں ہو گئی آپ نے اس کو ساتھ رکھا ہوا کیا چیز میں نے کہا آپ ابھی بوڑی تو نہیں ہوئی ابھی 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 کو ساتھ رکھا ہوا آپ تو اتنا پیارا کھلے کھانا پکاتے ہیں بوڑے ہونے پر تھوڑی رکھتے ہیں یہ میری فرنڈ ہے اور ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے یہ میری بیٹی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ تو اتنا اچھا کھلے پکاتی تھی تو یہ پکاتی تھوڑی ہے اس کا کم پکانا تھوڑی ہے یہ شور پر ڈالتی ہے اور بڑے مدلوب کے بیل اپنی مدلوب کے شور ڈالتی ہے آپ تو بہت پیارا کھانا پکاتے ہیں یہ زیادہ ہپا کے ساتھ اچھی لگتی کہ وہ جو اللہ کو پیاری ہو لیکن مسیرہ جی آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پر ایکشلی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھوڑا ہے کوئی جوان ہے تو اس کے ساتھ ایکشلی ہوسٹ ہونا چاہیے ہوسٹ کا کام ایک الگ ہے ان کا کام کوکنگ کا ہے یہ ماشاءاللہ ان کا ویسا ہی کام ہے جیسے یہ پہلے کرتی آرہی تھی ان کا کام ابھی بھی وہی ہے میرا جو کام ہے وہ دوسرا ہے تو میں وہ کاری ہوتی ہوں اور جو آپ نے تمام چیزیں کہیں ہیں جو زبیدہ آپ کے ساتھ ایکشلی میں تھی تو وہ بس ایک یہ نہیں تھا کہ جی بھوڑوں کے ساتھ ہی ہوسٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خیرونے جنت میں جگہ دے لیکن بس یہ ایک ٹیم وارک ہوتا ہے ایک جیسے ایک جو آنئر چیز آرہی ہوتی ہے جس پہ آپ کو ایک ی دو لوگ نظر آرہ ہوتے ہیں تو خالی وہ نہیں ہوتے جب تک پوری ٹیم مل کر نہیں کام کرے گا ایسے نہیں ہوتا تو ایکشلی پوری ٹیم ہوتی ہے ویل تھانکیو سو مچ پر کالیں اور جی ہمیں جانا ہے بریک پر جلے آپ بریک پر جائیں میں فٹا فٹ اس کو بھی ڈش آؤٹ کرتی ہوں کیمے کو بھی اور ساتھ ہی اس کو بھی ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو فٹا فٹا ہم آئی چکلے جائے پکوڑے ہمارے تیارے ٹھیک ہے جی تو میں ہم چلتے ہیں بریک پر میں تو اسی طرح سے جی بہت ہی انرجی کے ساتھ بولتی ہوں اور اسی طرح سے بولتی رہوں گی کیا کروں میں چاہتی یہ یوں کہ جی روزہ ہو یا آن دین ہو آپ کی انرجی اسی طرح رہنی چاہیے اور آپ جب شو دیکھیں تو آپ بھی اتنے ہی انرجیٹک رہیں چاہے دن بر کی تھکان ہو بہت ساری چیزیں جب لائف میں تنکہ رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ ورڈز یا کچھ چیزیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں آپ کی لائف میں انرجی ڈالنے کے لیے تو میں کوشش یہی کروں گی کہ انرجی ڈالوں اور پوزیٹیو باتیں کریں جی چلتے ہیں بریک کی طرف مزید آگے کیا ہو رہا ہے ریسپیس میں پوچھیں گے اگر کچھ باک ہی رہے گیا لیکن اک چھوٹ اسے بریک کے بات جی ورکم بیک اور آپا تو جھٹ سے کھڑی ہو گی چلتے ہیں ہم بریک میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑے مزید سے انجوائے کر رہے تھے ریسپیس یہاں رکھی ہیں وہ دکھائیں گے پر آتے ہیں ایک چاندار سی چٹلی جو آپ کی افتار کے بیلکل اچھا جی میں نے آپ کو بتا دیا پودینہ حردھنیا حریمیرش کالے مرش لہسن نما ٹھیک ہے یہ چلا گے اس کے اندار صحیح جی یہ گیا اس میں اور اس کو اب ہم پہلے میں اس کو تھوڑا سا بلینڈ کروں ٹھیک ہے فوری تو پہ میں دہی نہیں شامل کروں زرہا ہوسا ڈالوں گی اس میں چلنج یہ چلا گیا اس کے اندر اس کو امکس کریں یہ چٹنی جو ہے آپ دو سے تین دن آپ اپنے فریج میں لیکن لیکن ہم دہی نہیں شامل کریں ابھی دہی نہیں کریں بنا پتلا ہو جائے گا تھوڑا سکتے ہیں اس کے بعد سکتے ہیں چپلی کباب یہاں پر ریسپیز جو کچھ تیار ہیں ٹھیک ہے بلکل ہم ہوئے اگر آپ نے اور بلینڈ کریں بس کچھ بھی نہیں بس میں اس کو بلینڈ کریں ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا بلینڈ ہونے کے لئے اور اس کے بعد اس کو نکالیں اور پاس زیادہ نہیں کریں اچھا یہ چٹنی سپشلی تیار کی آپ نے چپلی کباب پاکوڑوں کے لئے پاکوڑوں کے لئے ابھی ہلپ می چلی تینکیو چلی اتنی اچھی سی اس کو خوشبہ آری ہے بہترین ہماری چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے اور اس چٹنی کو آپ دو سے تین دن فریج میں رکھے گا زیادہ مد رکھے گا بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ پانی بھی چھوڑ دے گی اور جو پدینہ ہوتا اس سے کالر اس کا کالا پڑ جاتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو دو دن کے بعد پر تازہ بنا لی جائے گا ویسے تو لگ رہا ہماری افتار کی ٹیبل سچکی ہے ایک طرف شاندار سا مرحبہ گل بہار کی یہ شاندار سی ڈرنک جو ریفریشنگ ہے انرجائز کرے گی آپ کو بہت ہی اچھے سے کیونکہ جی پھلوں پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کیا گیا ہے یہ زبردستہ اور انشاءاللہ آگیا آنے والے دنوں میں ہم اس سے کچھ ریسپیز بھی آپ کو برانا سکھائیں گے لیکن آج ہم نے اس سمبل ہم نے کہا پہلا روزہ ہے تو فٹا فٹا لیکن اس کو خوب اچھا چل کر کے پیجے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا پدینے کے پتے لیمن سلائس ککمبر جو ہے اس میں اپنے فلیورز ایٹ کر دے گا یہ آپ صبح سے بنا کر دیجئے پھر آپ دیکھئے گا جب آپ پیں گے تو بہت کتنا اچھا لگے گا ریفریش ہو جائیں گے آپ ہم اور اس ساتھ میں کیمہ تیار کیا گیا ہے جو کہ شاندار ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بڑا زبردست ہے اور یہ ہم نے ہماری ہر ریسپی فرائنگ ہو کوئی کھانا بنا رہے ہوں چیلو فرائنگ ہو تو وہ ہم فوجی کوکنگ اوائل کا استعمال کرتے ہیں یا پھر بناسبتی کا کرتے ہیں جو کہ کھانے کی لذہر زائے اور خوشبو کو بڑھاتا شاندار کرتا ہے اور شاندار سے ساتھ میں چپری کباب آپ پکوڑے جو ہیں میں بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی ہوں کہ جی ضرور اسے افتار کے ٹائم پہ بنایا جائے کیونکہ یہ امچھو بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزیدار ہوں گے اور آپ دیکھیں یہ کتنے ڈرائے لگ رہے ہیں آپ کو بہت ہی اچھے اور ہیلڈی لگ رہے ہیں یہ ایکشلی سارا جو ایکسس اوائل ہے وہ ابزورب کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کارٹن لیف جو ڈرائے وائبز ہیں وہ بیسکلی ساتین کے اس ڈرائے وائبز کے تھو ہوا ہے آپ دیکھیں ایک ایک چیز آپ کو ڈرائے ملے گی جو آپ کے ٹیبل پہ موجود اگر سموسے ہیں پکوڑے ہیں روز ہیں اور جو بھی ڈی فرائے آپ کر رہے ہیں تو وہ بہترین آپ کریں ساتین کے ڈرائے وائبز ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ کارٹن لیفز ہیں اور جی ٹیشو کے کمپیر پہ ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹر رہی ہے کیونکہ جی آپ نے بلکل آپ نے دیکھا تو چکن ہم نے کس طرح سے کی تھی میں نے پوری 600 گرام کے گریب چکن اس کو میں اچھے سے ٹاپ کیا تھا اور چھوٹا سا پیس آپ نے لیا ساتین کا اور اس کی بہترین بلکل صحیح رہا ہے تو یہ بہترین ہے آپ کی امرجنسی نیچ کے لیے بیوتیفیکیشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میکپ ریموف کرنا ہے تو اس کے لیے بھی شاندار ہے زبردست ہے آپ کے فیس پہ جو ایکسس موسٹورائزر ہوتا ہے جو ایکسس آئل یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ تو آپ کو ڈیفرینٹلی ٹیشو ابزورب کر دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ آپ کا ایکسٹرا موسٹورائزر بھی لے جاتا ہے ساتھ ٹیشو لیکن ستین جو کہ بہترین ہے ان کے جو کارٹن وائبز ہیں وہ استعمال کیجئے ان دن آپ کے جو آپ کا جو موسٹورائزر ہے وہ وہیں رہ گا آپ کے سپین کے اوپر تاکہ جی وہ تمام چیزیں ایکسٹر آرڈنری ڈرائے نہ کر دیں جیسے کہ آم ٹشو کر جاتا ہے کبھی کبھی اور رائٹ ہی ہمیں جانا ہے بریک کی طرح پھر مزید بس یہ ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے ٹیبل پہ ہوں گے اور مزید باتیں کریں گے فلال بریک ریکاب بھی ہوگا ریکاب دیکھئے گا پھر ایک بریک ہے پھر ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں موسیقی 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 کی چمچے مکس ثابت کر مسالہ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت حلدی آتا چاہ کا چمچہ ہری مرچے لمبی کٹی چار سے پانچ عدد ٹومیٹو پیوری دو کھانے کی چمچے فسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ تیل تین جاتھائی کپ لیمون کا رس ایک چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا ہس پہ ضرورت باری کٹی ادرک ہس پہ ضرورت پیاس کھیرہ سرونگ کے لیے کڑک بند سرونگ کے لیے ترکیب تیل گرم کر کے پیاس فرائے کریں پھر اس میں قیمہ ادرک لیسن کا پیسٹ ٹیماتر ٹومیٹو پیوری ثابت کر مسالہ نمک پسی لال مرچ اور حلدی ڈال کر قیمہ بھون لیں اور ایک کپ پانی ڈال کر قیمہ گلنے دیں پانی خوشک ہو جاتے اسے بھون لیں پر کٹا دھنیا زیرہ اور لیمون کا رس ڈال کے دم پر رکھیں اس کے بعد ڈش میں نکال کر ہرہ دھنیا لمبائی میں کٹی ہری مرچیں پیاس کھیرہ اور باری کٹی ادرک ڈال کے گانش کریں کڑک بند کے ساتھ سرف کریں چکن چپلی فرائے اجزا بول لیں چکن آدھا کلو کٹا دھنیا زیرہ دو کھانی کے چمچے کٹا نار دانا ایک کھانے کا چمچہ باری کٹی ہری مرچیں تین سے چار ادد باری کٹا ہرہ دھنیا دو کھانی کے چمچے باری کٹی پیاس ایک ادد باری کٹا ٹیماتر ایک ادد کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ بیسن تین چوتھائی کپ اجوائن تین چوتھائی چاہ کا چمچہ کٹا ادرک لیسن ایک کھانے کا چمچہ سوڈا دو چھٹکی تیل فرائے کے لیے پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چکن میں انار دانے کے علاوہ تمام اجزا ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں آخر میں کٹا نار دانا شامل کر کے گرم تیل میں فرائے کر لیں پھر سرف کریں دہی کی چٹنی اجزا دہی ایک کپ چوپٹ پودینہ ایک کھانے کا چمچہ چوپٹ ہرہ دھنیہ ایک کھانے کا چمچہ چوپٹ ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچہ لہسن دو جوے کالے مرچ چھے سے آٹھ ادر نمک ہس پہ ضرورت ترکیب دہی کے علاوہ باقی تمام اجزا ملا کر پیس لیں پھر انہیں دہی میں ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں دہی کی مزہدار چٹنی تیار ہے دہی کی مزہدار چٹنی تیار ہے ری کیاپ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لیا ہوگا کہیں کچھ مز تو نہیں ہوا کیونکہ تینوں ریسیپیز آج کی بہت ہی زبردست ہیں ایک طرف چپلی کباب پکوڑے ہیں ساتھ میں کیما وہ کیما جو کہ آپ کے ابھی افتار کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو اسے سہر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور روٹی سے کھائیں پراتے سے کھائیں سلائس سکھائیں سانڈوش بنا کے کھائیں ایس کے آپ سانڈوش میکر میں اس کے سانڈوش بنایں بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ بس سیئے زبردست اور بچوں کو بھی دے سکتے ہیں سانڈوش جب بن جائے گا تو بچوں کو یہ لگے گا کہ سانڈوش ہے سانڈوش ہے تو ایک اچھا ہے ان کو تو ویسے بھی دکھنے میں اچھی چیز لگنی چاہیے چیز لگنی چاہیے بلکل تو جی اس تہاں سے اور شاندہ سی درنکس اور آگے بھی ورائٹی دیکھتی جائیں ہم مرحبا گل بہار سے بہت ساری آپ کو ڈرنکس بنانا بتاتی رہیں گے کیونکہ جی آپ چاہتے ہیں اگر دن بھر کی تھکان اور روزے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز انرجی دے رہی ہے تو وہ مرحبا گل بہار آپ کو دے گی کہ اس تہاں کے ڈرنکس آپ بنائیں ریفرش ہو جائیں اور آج تو آپ نے لمن کیوکمبر اور منٹ کا فلیوریس میں دیا ہے یہ بھی ایک بہت ہی شاندار فلیور دے رہا ہوگا بہت اچھا جب رکھا رہے گا دو تین دھنٹے بہت ہی شاندار جگہ خوب چل کر کے بیچے آل رائٹ اوکے تو مزید ہمارے پاس ٹائم نہیں اچھی سی افتار بنائیں اچھے سی انجوئی کریں مسالہ ٹی وی دیکھتے رہیں کیونکہ بہت سائی ریسیپیز آپ کو دکھاتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے جو کہ آپ لوگ یقین اندھ دیکھیں گے کل ملاقات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی